السلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ ویورز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں حکومت کی جانب سے ان تمام جانچ پرطال اور ناہل افراد اور خاص طور پر ایسے گھرانے جنہوں نے اکاسی قطر اپلائے کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس کا فالد پروگرام میں ابھی تک قسط نہیں لے سکے وہ اگر اپنا سروی کروا کر حکومت کے اس پروگرام میں اہل ہونا چاہتے ہیں حکومت آپ کو پچیس ہزار پہ تیرہ ہزار پہ دس ہزار پانچ سو روپے بہت سارے پروگراموں میں قسطیں دے رہی ہے تو اگلا جو مہینہ ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبریوں کا مہینہ ہے اور فیس طریق آغاز بھی ہونے جا رہا ہے حکومت دو نائے پروگرام کا اعلان کر رہی ہے ان پروگرام میں آپ کو کس طرح سے شامل ہونا ہے اور اپنا سروی کا کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہے تاکہ حکومت بہت جلد آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس کا فالت اور اکاسی قطر میں فل فور شامل کرے بہت سارے ویورز میرے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں کیونکہ میں آپ کو وٹشاپ پر جواب کر رہا ہوتا ہوں تو بات ان سے ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سکور زیادہ ہے ہماری جو ماں ہے یا ہمارے گھر کی جو خاتون ہے وہ بیوہ ہے لہٰذا پھر بھی وہ شامل نہیں ہو رہے ڈیرہ غازی خان سے شہباز ہمارے ایک ویور ہیں وہ پچھلے ایک دو سال سے میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں ان کو ہم نے کئی بار جو شارٹ کٹ پروگرام ہوتے ہیں موف تاٹا یا مجنسی کیش ان میں شامل کروانے کے لیے اور وہ مستفید بھی ہوئے ہیں اور انہیں بارہ ہزار پہ بھی ملے ہیں اسی طرح آپ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کے ان پروگراموں سے آپ کو امداد ملے تو آپ کو ہم مکمل طریقہ کار سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں فیس طریقی دس آزار پانچ سو روپے کی کس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے ویورز آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں فیس بوک پر اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شیئر کیجئے گا یوٹیوب پر سبسکرائب اور لائک زیادہ سے زیادہ آپ نے سوال کمنٹ کرو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہوگی تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وسیلہ تعلیم اگوش پروگرام نیشو نما پروگرام اور حکومت کی جانب سے شروع ہونے والے ایک کارڈ کا پروگرام ہے آپ کارڈ کے ذریعے امداد لے سکیں گے اور سپیشل کارڈ ہوگا جسے نگے بان کارڈ کا نام دیا جا رہا ہے تو ان میں سب میں آپ کو کیسے شامل ہونا ہے طریقہ کار ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے بعض اوقات آپ لوگ ہماری ویڈیو تو سنتے ہیں لیکن ان کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اور وہی بات آپ دوبارہ ہمارے سے ویڈیو پر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ذرا دھیان سے ویڈیو کو سنیے گا اور آخر تک دیکھے گا سکیپ نہ کیجئے گا بہت سارے لوگ اپنا انٹر فیس چیک کروانا چاہتے ہیں انٹر فیس یعنی پی ایم ٹی اگر آپ چیک کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو چینل کے اباؤوٹ سیکشن پر مجود ہے اگر آپ خود کو نکالنا نہیں آتا تو ای ڈیو ٹریننگ یوٹیوب چینل آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں تو ای ڈیو ٹریننگ یوٹیوب چینل سارج کیجئے اس چینل کا جو پروفائل ہے وہاں پہ جائے میرا نمبر مل جائے گا آپ اپنا غربت کا سکور چیک کروا سکتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں اسی کے متعلق ایک اپ ڈیٹ شیئر کروں گا وہ بھی لازمی سنیے گا جو وہ اپ ڈیٹ بندہ جس کو پتہ نہیں ہوگی وہ اپنے پیسے یا اہل ہونے کے طریقہ سروے کروانے کا میرے سے طریقہ یہ چیزیں نہیں جان پائے گا چیزوں کی جلد بازی نہ کیا کریں کفالت پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت سارے گھرانوں کو اگلے مہینے میں موقع مر رہا ہے جانج پرتال کا اور دوسری جانب جولائے تا ستمبر میں شروع ہونے والی پیمٹ میں ڈی جی نوید اکبر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامیں شامل ہونے والے گھرانوں کے لیے خوش آئند خبر یہ ہے کہ ستمبر میں وہ اہل ہونے جا رہے ہیں جو جانج پرتال میں ہیں اس وقت تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا کہ آپ کے جو ہیں بے نظیر کے پیسے کب آ رہے ہیں اور کیوں نہیں آ رہے اور یہ کس نے نکال لی ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں چلا سم ٹائم اس طرح کے کیسز بھی ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے انگوٹھے لگوالی جاتے ہیں فرادیوں کی طرف سے اور پیسے وہ جو ہے لے اڑتے ہیں اور بعد ازہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں آئے گربت کا سکور جیسے 938 کا 36 کا اس طرح کے جو ایررز ہیں ان کو اگر آپ ختم کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے سے رابطہ کر کے ختم کروا سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ اپ ڈیٹ ایک چھوٹی سی دو تین لفظ ہیں وہ اینٹ پہ ضرور سن لیجئے گا آپ کے لئے فائدہ ماد رہیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا نمبر غلط لکھا گیا ہے سروے کے دوران تو وہ بھی تبدیل کروا سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ نیو ڈینامک کی آخری طریق تیس طریق جو ہے اس چھٹے مہینے کی بتائی گئی ہے اس کے بعد ابھی تک کوئی ایسی خبر ہم نے نہیں سنی کہ حکومت آپ کے سروے کی طریقہ رد و بدل کر رہی ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کفال پروگرام میں اہل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کو بتاتے چلیں جو ہم اپنا سروے کا طریقہ کار آپ لوگوں کا کیسے کروائیں گے دیکھیں میری گورنمنٹ کوئی جاب نہیں ہے میں آپ کے لئے معلومات روزانہ اکٹھک کرتا ہوں اور ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہم آگے جو ہے تصویریں چلاتے تھے ہماری آواز آتی تھی اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود سامنے بیٹھ کر چیزیں بتائیں کیونکہ میرے پاس مکمل سہولیات سٹوڈیو وغیرہ سب کچھ پروٹوکول اوکے ہے آپ نے بھی سپورٹ کیا آپ لائک بھی کر رہے ہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس کفالت پروگرام یا اکاسی کتر کا جو پروگرام ہے ان کی اپ ڈیٹ کے لیے کھڑی اور سچی اور باروقت انفارمیشن کے لیے ملومات کے لیے اس چینل کا انتخاب ضرور کیجئے گا کیونکہ دوسرے جو چینلز ہیں ان کو میں بھی کبھی کبھار ایک سرسری نظر سے دیکھ لیتا ہوں یا آپ لوگ ہی بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک پہلے منٹ کے اندر بہت سارے پروگرام بتا دیں گے اور ایک دم سے آپ کو اہل کروا دیں گے لیکن نہ کوئی پروگرام ہوگا نہ آپ اہل ہو سکیں گے بس وہ لوگ آپ کا وقت لیتے ہیں اور اپنے ویو لیتے ہیں کوئی شک نہیں ہے میں بھی آپ کا وقت لیتا ہوں ویو بھی لیتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کوئی ایسی معلومات دے جاتا ہوں جو شاید آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہے تو اس لیے ایسے گھرانے جن میں کوئی بیوہ خاتون ہے اور سپیشل پرسن ہے وہ گھرانے ابھی تک ناہل ہیں اور ان کو حکومت سروے کروا کروا کے تھک چکے ہیں حکومت انہیں شامل نہیں کر رہی ان لوگوں کو تو پیسے حکومت نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے لازمی دینے ہیں بیوہ خاتون والے گھرانے کا سکور غربت کا 35 ہے سپیشل پرسن والے گھرانے کا جو سکور ہے وہ 37 ہے 35 اور 37 بہت صحیح سکور ہے ایک ایوریج جو ہے سکور آپ کا 30 سے 40 کے درمیان آ جاتا ہے کچھ کم لوگ جو ہیں جن کا سکور 40 سے اوپر چلا جاتا ہے ان کے لیے مسائل بہت زیادہ بن جاتے ہیں بے شک وہ دوبارہ بھی سروے کروائیں نیو ڈینامک سروے کروائیں وہ اہل نہیں ہو پاتے تو جس کے لیے آپ جو ہے آپ نے سرویز ریکارڈ اوکے کروا کے جلد از جلد سروے کروائیں اور یاد رکھے گا کہ جو گھرانے پہلی دفعہ ریجسٹرڈ ہونے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے انہیں زیادہ شامل کرنے کے چانسز ہیں وہ گھرانے جو قسطیں لے رہے ہیں ابھی تو سب کی قسط آئی ہوئی ہے جو یہ آپ کی اپریل تاجون کی قسط ہے یہ تو سب کو مر رہی ہے لیکن اگر ان لوگوں نے اپنا سروے نہ کروایا تو ان کی قسط ہمیشہ کے لیے باندھ ہو جائے گی اور جن لوگوں نے اپنے غلط ریکارڈ کو صحیح نہ کروایا ان کو بھی حکومت بلاغ کر رہی ہے تو ایسے خاندان اور گھرانے جو اکاسی کتر پر اپلائیں کرتے رہے ہیں انہیں نیوڈینامک سروے احساس کے اپولت پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اپلائے کر کے شامل ہو سکتے ہیں بڑی اہم اپ ڈیٹ ایسی خواتین جنہیں حکومت نے بے نظیر کے موبائل دیئے تھے اور ایک ہزار مہانہ آتا تھا اگر ان میں سے بھی کسی کو پیسے نہیں مر رہے ان کا کارڈ بھی بلاک ہے ان کے پیسے آتے تھے اور وہ خود جا کر لے لیتی تھی ان کو بغیر انگوٹھا کے ذریعے ان کی سم پر میسے جاتا تھا اس پر پیسے مل جاتے تھے لیکن اب کی بار حکومت نے طریقے کا تبدیل کر دیئے ہیں ان طریقے جو تبدیل ہوئے ہیں ان سے آپ کس طرح سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کیونکہ آپ تو پرانے لوگ ہیں آپ تو اس وقت کے لوگ ہیں جب حکومت کے پاس بھی اس طرح کا اڈوانس سسٹم نہیں تھا آپ نے اس وقت بھی حکومت سے پیسے لیے ہیں آپ بھی آپ پیسے لے سکتے ہیں اب بھی آپ غریب گرانوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ای ڈی یو ٹریننگ آپ کو نت نئی اپ ڈیٹس بتاتا ہے تو یہ وہ کون سا طریقہ ہے آپ کو اپنے بچوں کا بے فارم ایف آر سی اور شناختی کارڈ بنوالینے چاہیے بچے جو سکول پڑتے ہیں انہیں داخل کروا دیں کوئی ایسا سکول گورنمنٹ کا ہے وہ تو اوکے ہو گیا نہیں تو پرائیویٹ ایسے سکول میں بچوں کو داخل کروائیں جو حکومت سے ریجسٹرڈ ادارہ ہو تاکہ آپ کے بچوں کا مکمل ریکارڈ حکومت کے بچوں کے تلیمی وظائف کے پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر انٹر ہو اس کے ساتھ اگر آپ یہ سارے کام کر لیتی ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا میں بات کر دیتا ہوں وہ شباز بھائی کے علاوے ایک اور خاتون ابھی پہلے میرے سے بات کر رہی تھی کہتی ہے کہ ہماری بہن بھائی اتنے زیادہ نہیں ہیں ہم جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ شادی شدہ ہیں پھر بھی میری جو امی ہے اس کا سکور زیادہ بن گیا ہے دیکھیں سکور زیادہ بننے کے لیے میں ایک تو الگ ویڈیو بناوں گا جس میں مکمل آپ کو گائیڈ کرو گا کہ یہ یہ چیزیں آپ کریں آپ کا پی ایم ٹی اکاس اکتر پروگرام کے لیے عساس کا فالت پروگرام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے آپ کا سکور نیچے آئے راشن پروگرام کے لیے بھی آپ کا سکور نیچے آئے جب بھی مفت آٹا کا پروگرام شروع کیا جاتا ہے تو حکومت سب گھرانوں کو آٹا تو نہیں دے رہی ہوتی لیکن زیادہ تر گھرانوں کو دے رہی ہوتی ہے صرف انہی گھرانوں کو آٹا ملتا ہے جن کا سکور کم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن کو پیسے مر رہے ہوتی ہیں سب سے پہلے مفت آٹا مفت راشن یا سبسیڈی انہی گھرانوں کو ملتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ گھرانیں حکومت کے ریکارڈ کے اندر بلکل اوکے ریجسٹرڈ ہیں انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور سب سے پہلے سبسیڈی کے لیے حکومت کی جانب سے وہ اہل قرار پاتے ہیں تو اگر آپ بھی انہی گھرانوں کی لسٹ میں جا کے شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نیو ڈینامک سروے مکمل تیاری کے ساتھ کروانا ہوگا اگر آپ ہمارے سے اپنا کوئی بھی سروے یا ریکارڈ چیک کروانا چاہتے ہیں تو وہ معمولی سے چارجز ہیں کیونکہ آگے جو لوگ لنک ہیں ہمارے ساتھ وہ پیسے لیتی ہیں اگر آپ کا کام مفت میں کروانا چاہتے ہیں اپنا کام تو اپنی تحصیل میں جائیں وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک دفتر موجود ہے وہاں پہ آپ کو کام مفت میں ہوتا ہے سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہم جاتے ہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے یا ہمیں ہمارے علاقے کا دفتر ملنے ہی پاتا یا پھر وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے ہمیں کہتے ہیں کہ اگلی قسط میں آپ کے پیسے آ جائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس وقت ملک کے اندر کہ جو لوگ بیٹے ہیں میں سبی کا تو نہیں کہہ رہا آپ کو پتہ ہے یہ بیچارے گریب لوگ ہیں اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس دفتر پہنچ بھی گئے ہیں تو انہیں ذرا صحیح طرح سے گائیڈ تو کر دو تو آپ کا فرض ہے آپ ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کریں جو عودے دران دفتر کے اندر بیٹے ہیں ہاں اگر رش بہت زیادہ ہے آپ سب ہی کو گائیڈ نہیں کر سکتے ایک ایک کو آپ مشترکہ ان کو ایک سائٹ پہ کہہ دیں اور ان کو ایک اعلان کر دیں سپیکر کے اندر خود سے کہہ کہ یہ صورتحال ہے آپ چلے جائیں آپ تھوڑے تھوڑے ہو کر آئیں اس علاقہ کے لوگ ہیں تاکہ آپ کا ایک دم رشنا بنے اور آپ کا کام ہو جائے اب ویورز فینل اپ ڈیٹ آپ کو میں بتاتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کفوالت پروگرام کے بینیفیشریز جو علی جی بل ہیں جو اہل ہیں ان کی کس دس ہزار پانچ سو روپے کلسٹر سنٹر یعنی حکومت کی جانب سے جو کرونا کے وقت کچھ سنٹرز بنائے گئے تھے سکولو میں ان ازلاع میں جس میں میاں والی بکھر لئیہ اور ڈیرہ غازی خان یہ چار ازلاع تو مجھے کنپام ہیں پنجاب سے اور دیگر ملکی علاقوں سے بھی کچھ صوبوں سے ازلاع ہیں شہروں کے لوگ ہیں علاقوں کے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک ان کے مرحلہ نمبر تین فیز تری میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ جو ہیں وہ پیسے اگلے ہفتے سے ان کو ملنے جا رہے ہیں جس کے لیے حکومت نے انتظامیہ کو متحرک کیا ہے کیمپ سائٹس پہ کام جاری ہے اور ان کے جو اسسٹینٹ ہیں اور زونلڈ ڈریکٹر ہیں وہ اس چیز کا سروے کر رہے ہیں اور حکومت کو بہت جلد وہ لوگ ان فارم کریں گے یہ تیاریاں مکمل ہیں اور وہاں پر پانچ ساتھ بٹھائیں گے ڈیوائسز والے مختلف بینک کی جیسے ایچ بی ایل بینک الفلاہ یا جو جو بھی پارڈنر بینک ہیں جن کو اجازت ہے وہ آپ کا ایک ترطیب کے ساتھ باہر ایک کاؤنٹر ہوگا جو چیک کرے گا جس کے پیسے آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو آگی ڈیوائس پر بھیجے گا وہاں پر آپ کا انگوٹھا ہوگا اور آپ کے پیسے ہوں گے یاد رکھنا پیسے لیتے وقت ان سے اسرار کر کے زد کر کے اپنے رسید ساتھ لینی ہے بہت ساری خواتین کے ساتھ یہ فراد بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پیسے تو دس ہزار پانچ سو مل جاتی ہیں لیکن ان کی کوئی پرانا کیسٹ ہوتی ہے یا ان کے بچوں کے تعلیمی بزائف ہوتی ہیں وہ انہیں نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں اس چیز کا کمپلینٹ کرنا پڑ جاتی ہے اور مسائل کچھ آگے چلے جاتی ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انٹر فیس میں آپ کے سکور کا پتہ چلتا ہے مکمل ڈیٹا بی آئی ایس پی کے سنٹر والا آپ کو ملے گا معمولی سے چارجز ہیں وارٹ شیپ پر بتاؤں گا یہاں پالیسیز کا ایشوز ہیں اور یا پھر مفت میں سیٹیزن پورٹل کا زیرو آٹھ سو چھبیس چار سو ستتر کا اکیس 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 رو پورٹل کا قریبی دفتر کا ایک چہری کا اس طرح سے آپ پتہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو سارے راستے بتا دی ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہ ہو اور حکومت کی بھی یہی کوشش ہے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جائے آپ دیکھیں جو پی ایم ٹی اگر آپ میں سے کوئی بھی فارد دفتر جاتا ہے پی ایم ٹی کی چیکنگ کروانے کے لیے اب دیکھیں آپ کے گھر سے دفتر کا فاصلہ ہے دس کلومیٹر تو آپ اگر بائیک پہ موٹر شائیکل پہ جائیں تو آپ کا دو سو سے لے کر تین سو روپے تک کا پیٹرول جو ہے وہ خرچ ہوگا اور نہیں پتا آگے آپ کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اتنے سے پیسے یا ایسے بھی کم میں آپ کا گھر بیٹھے آپ کے موبائل کی سکرین پر ایسے آپ کو مکمل آپ کے گھرانہ کی ملومات مل جائیں تو میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا ہے آپ اس طرح سے جو ہے پروگرامز کے لیے اپلائیں کرو اور راشن پروگرام گرین ٹریکٹر سکیم کسان کارڈ یہ ساری وہ سکیمیں ہیں حکومت کی وہی لوگ مستفید ہوں گے آپ دیکھیں شاید آپ کو کچھ لوگوں کو لگے بھئی ایک بات کو بار بار دھور آیا جا رہا ہے میں بھی اس کا قیل نہیں ہوں لیکن یہ بات بہت اہم ہے اب ہم دیکھیں پچھلے ایک سال سے تقریباً ایک سے دوسری یا تیسری ویڈیو میں ہم کہتے ہیں ڈینامیک سروے کی آخری طریقی یہ ہے اور سروے کروا ہو اب جو لوگ سروے کروا گئے اور اہل ہو گئے اچھا ہو گیا جو لوگ سروے نہیں کروا سکے ان کے لیے تو وہ بات بہت اہم رہی ہے پورا سال ایک بات کو سن سن کے ہم نے ان کے کانوں میں کھچڑی پکا دی اس بات کی کہ سروے کروا ہو سروے کروا ہو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کفالت کارڈ بنوا ہو نگہ بان کارڈ بنوا ہو اپنے حمد کارڈ بنوا ہو اغوش اور نشو نموہ پروگرام میں اپنے آپ کو شامل کروا ہو لیکن وہ گھر آنے صرف ڈینامیک سروے نہ کروانے کی وجہ سے دیگر پروگرام جو دوسرے حکومت کے سبسیڈیوں کے پروگرام ہیں ان میں بھی ناہل ہو جائیں تو پھر اس میں ہمارا قصور بھی نہیں ہے اور حکومت کا قصور بھی نہیں ہے لیکن حکومت وقت سے میں اپیل کروں گا کہ پیسوں دینے کے نظام میں کچھ آسانیاں پیدا کریں جو کہ ہو بھی رہی ہیں ڈی جی نوید اکبر نے بھی اس بات پر نظر سانی اور امید دلا دی ہے کہ کام ہو رہے ہیں اس کے ساتھ سروے کے لیے بھی حکومت سے گزارش ہے آپ تھوڑا سا اس کو مزید تنگ کر دیں سروے کو چیزیں فکس کر دیں اس کو مزید کمپیوٹرائز بنا دیں اس کو آپ اوکے کر دیں لیکن لوگوں کی آسان اکسیس موبائل کی حد تک بجائے کے غریب لوگ دفتر جائیں وہاں پر ان کی سنوائی نہ ہو ان کے لیے پرابلمز نہ ہو یا پھر نیس ای آر گھر گھر سروے کی طرح تمام وہ گھر آنے جو ڈینامک نہیں کروا پائے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ان کو موقع دیں اور آپ کی ٹیمیں جو ہیں گھر پر آئیں اور سروے کریں یا اس کے علاوہ جو بھی حکومت کو لگتا ہے کہ آسان ترین حل ہے ان لوگوں کے لیے جو ضرور کریں اب دیکھیں ریموٹ ایریاز ہیں بلوچستان کے پنجاب کے بھی کچھ تاثیلیں ہیں جیسا کہ آپ کوچھلستان کا روحی کا علاقہ ہے بہت دور دراز جہاں پہ ٹریفک انتظام بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے پسمادہ تاثیلیں تھل کے علاقے شامل ہیں میاں والی کشاب بکر اور اسطلاع مظفرگار اور ڈیرہ غازی خان کی جو پٹی ہے اس کے اندر بہت جو ہے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اتنی سہولیات نہیں ہیں ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت کچھ اقدامات کرے جیسے نادرن شمالی علاقہ جات میں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کو سروے کروانے کے پیسے لینے کے لیے ہم آپ کی آواز بنیں گی بس میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا ہے کہ سبسکرائب شیئر لائک اب جو ایک فرادیا یوٹیوبر ہوتا ہے وہ آپ کو ہر بات کے بعد ایک تو ایک ہی بات کرے گا بار بار اور کوئی نہ اس کا مطلب نکلے گا اور آپ کو بار بر کہے گا کہ فالو کریں لائک کریں شیئر کریں اب دیکھیں میں نے جو ملومات بتائی ہے اگر آپ کو لگا ہے کہ اس میں کچھ دم ہے انفارمیشن ٹھیک ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم کسی بھی معلومات کے حوالے سے در ایک نہیں کریں گے بلکہ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اکاسی اکتر کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آغاز ہو چکا ہے کیونکہ اکاسی اکتر جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کا فالت پروگرام کے لیے حکومت نے پہلے اس کو استعمال کروایا تھا لیکن مجودہ صورتحال کے اندر اس سے آپ کو اطلاع مر رہی ہے راشن پروگراموں کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے بچوں کے تعلیمی وظائف کی اطلاع کے لیے احساس کا فالت اور بے نظیر کا فالت کے لیے یہ کورڈ اب بھی استعمال ہو رہا ہے ایڈی یو ٹریننگ کے ذریعے اپنا سروے گربت کا سکور یا دیگر کوئی بھی معلومات لینے کے لیے مفتمن نہیں ہوگا آپ کو معمولی سے چارجز پی کرنا پڑیں گے یعنی کہ کچھ خرچہ آپ کا آئے گا اور انشاءاللہ کام ہمارا گرنٹیڈ ہوتا ہے آئیں ہمیں ایک دفعہ آزمائیں اگر آپ کو چیزیں اچھی لگیں تو کار لیجئے گا نہیں تو آپ کے پاس مفت کے اپشن بھی میں نے بتا دیئے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بڑی ویڈیو بنانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا لیکن جب ایک بات کرتے ہیں اسے اگلی نکلتی ہے اگلی آف ڈیو نکلتی ہے اگلی نکلتی ہے ویڈیو بڑی بن جاتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ